اللہ جللہ مجدل کریم نے جو ابتدا سے بات چلی کہ دکاز کا بات نکل گئی اللہ جللہ مجدل کریم نے اپنے معموم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص وصفتہ فرمایا خاص کی تاریخ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ خاص اس کو کہتے ہیں جو اسی میں پائے جائے اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائے جائے اس کی مثال میں نے آپ کو سیدہ خاتم جنت کی دیتے جس سے بات بڑھتے بڑھتے کہا چلی کہ سیدہ خاتم جنت مولا علی میں بھی مواصل نہیں پائے جاتا کہ سیدہ خاتم جنت میں پائے جاتا ہے کہ آپ پھونے رسول رسول اللہ کا پھون اسی طرح کچھ خاصے ایسے ہیں جو اللہ جللہ مجدل کریم نے صرف اور صرف اپنے معموم کو عطا فرمائے اور کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں عطا فرمائے ان میں سے بندے کو حیرت ہوتی ہے بندہ پریشان ہوتا ہے اور حیران ہوتا ہے جب حدیثوں کو پڑھتا ہے امام مسلم نے اوپر نیچے چھے حدیثیں اس موضوع کی لائی چھے حدیثیں اور پندرہ طرف سے پندرہ طرف سے یہ اندھی پندرہ اصناد اس کی امام مسلم نے نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے آپ علیہ وسلم کا یہ ایک خاص بس ہے کہ آپ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے چاروں طرف بڑی عجیب بات ہے آپ سن کے حیران ہوئے ہیں اور یہ حدیث ہے اس کے چاروں طرف جہاں آپ علیہ وسلم پہ شریف فرماؤ بلکہ چھے طرف یا جتنی بھی طرف بنتی ہیں مشرق مغرم شمال جنوب فوق اور تاہر چھے طرف بنتی ہیں چھے سمتیں بنتی ہیں آپ علیہ وسلم جاتے سے بھی فرماؤ کہ چاروں طرف یا چھے طرف ایک مہینے کی مسافت پر ایک مہینے کی مسافت پر کہ ایک مہینے تک تیز ربطار گھوڑا دھوڑتا رہے تو وہ جا کر جہاں پر رکے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اتنے دور اگر میرا دشمن کھڑا ہو اللہ جللہ مجد القریم اتنے دور سے میرے دشمن کے دل میں میرا روم پیدا کر دیتا ہے کتنی عجیب بات یہ خاصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے علاوہ رب نے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کم و بیش ایک لاکھ چوبی زدار پیغمبرانِ عظام کو اللہ تعالیٰ نے ببہت فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کسی اور کو یہ وصفتہ نہیں فرمایا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ میرا دشمن میرے دیکھے بغیر میرے روب سے تھر تھر ایک مہینے کی مصافت پر کپنے لگ جاتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا روب پیغمبرانی پر مہت فرمادیتے ہیں